اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے مختلف پہلوموں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے ناظرین کل عمران خان صاحب نے لانگ مارش کی تاریخ کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے اور اس اعلان کے ساتھ ہی ایک اہم شخصیت کی انٹری ہوئی ہے جس کی وجہ سے شریف خاندان کے اضطراب میں اضافہ ہو گیا ہے اور یقیناً یہ بات میں معتبر ذرائع سے کنفرم کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اب حکومت ایک ایسی دلدل اور ایک ایسے گرداب میں پس گئی ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے چنانچہ ناظرین آصف زرداری صاحب کے حوالے سے تو آپ کو علم ہے کہ ان کا موقف روز اول سے یہی ہے کہ ہمیں اپنی مدت پوری کرنی چاہیے یعنی اگست دو ہزار تئیس تک ہماری حکومت ہونی چاہیے لیکن اب ہوا کیا ہے کہ کل آصف علی زرداری صاحب کی ایک اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے بعد شہباز شریف صاحب کو آصف زرداری صاحب نے پیغام بجوا دیا ہے کہ حکومت ختم کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے یعنی یہ ایک اہم شخصیت کی انٹری ہے کہ وہ شخصیت اس قدر باعثر تو ہے نا کہ اصف زرداری سے ملاقات بھی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ شہباز شریف کو حکومت ختم کرنے کا پیغام بھی مل رہا ہے کیونکہ کنفرنٹیشن اور تصادم کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں اس کے بعد پھر دیفنیٹلی شہباز شریف صاحب بہت پریشان نظر آئے کیونکہ آصف زرداری کی زبان سے ان کا یہ سننا یقیناً انہیں ورطہ حیرت میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھا اب یہ اندازہ لگانا قطعی طور پر مشکل نہیں ہے کہ وہ اہم شخصیت کون ہو سکتی ہیں اور کس قدر ہائی پروفائل شخصیت ہو سکتی ہے تو ایک خبر تو ناظرین یہ ہو گئی دوسری خبر یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب کے ساتھ بیک ڈورز رابطے ہوئے ہیں اور بیک ڈورز رابطوں میں عمران خان صاحب نے ملتان کے جلسے میں اعلان نہیں کیا تھا کیوں؟ کیونکہ بیک ڈورز رابطے ہوئے تھے انہیں رکنے کا کہا گیا تھا کہ آپ رک جائیں معاملات کو سیٹلڈ کرتے ہیں تو عمران خان صاحب نے بالکل تو رک گئے اعلان نہیں کیا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملتان جلسے کے دو دن بعد انہوں نے اعلان کیا کیوں؟ عمران خان صاحب کو بیک ڈورز رابطوں میں کیا بتایا گیا عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ آپ کام یہ کریں کہ ہم ٹیکنو کریٹ یا نگران سیٹ اپ بناتے ہیں نگران سیٹ اپ ہم بناتے ہیں تو نگران سیٹ اپ چھے ماہ کے لیے ہوگا تو چھے ماہ انہوں کے لیے آپ رضا مند ہو جائیں اس کے بعد آپ کو الیکشن کی تاریخ دے دی جائے گی لیکن عمران خان صاحب نے اس کو ڈک لائن کر دیا اس کے بعد پھر کل دوبارہ ایک رابطہ ہوا اعلان سے پہلے ہو اور کہا گیا کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ تین مہینے کے لیے کر لیتے ہیں لیکن آپ لانگ مارش کا اعلان جو ہے وہ ملتوی کر دیں پھل حال تین مہینوں کے لیے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ قانون اور آئین میں نگران سیٹ اپ ویسے ہی تین مہینوں کے لیے ہے بھائی وہ تو ایسے ہی تین مہینوں کے لیے ہے اس میں آپ مجھ سے کیا مذاکرات کر رہے ہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے الیکشن کی تاریخ دے دیں کبھی بھی دے دیں لیکن نومبر میں دے دیں دسمبر میں دے دیں لیکن الیکشن کی ایک ڈیٹ ایناؤنس کر دیں کہ فلاں مہینے اس تاریخ کو الیکشن ہوں گے اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ تو اس میں کونسا ایسا مزائکہ ہے لیکن یہ گارنٹی ان کو نہیں دی جا رہی تھی اس لیے عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے یہ خبر تو ناظرین ہو گئی اب آگے چلیں آگے ناظرین صورتحال بہت گمبیر نظر آتی ہے کوشش حکومت کی یہ ہے یہ بالکل میں کنفرم بتا رہا ہوں آپ کو بڑے ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ آرٹیکل دو سو پینتالیس کے تات فوج کو بلا کر عوام کے سامنے لائے جائے عوام کے سامنے لائے جائے لیکن ٹینکز گارڈ کے اسٹیبلشمنٹ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ان سیاستدانوں کے حربوں اور حد کندوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں چار پانچ دن پہلے بھی باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کی گئی سخت پیغام بجوایا گیا کہ وہ آئیں کنٹرول سنبھالیں اور لانگ مارچ کو روکیں تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ بھئی ہم اپنی عوام کے سامنے نہیں آ سکتے ہم کیسے آ سکتے ہیں ہم اگر آئیں گے ہم اگر پوزیشن سنبھالیں گے تو اس کے بعد تو اگر وہ عوام آتی ہے تو تو ہم فائر کریں گے یہ تو ایک منطقی بات ہے نا تو ہم کیسے ایسے کر سکتے ہیں اس سے تو انارکی پہل جائے گی ہماری کریڈیبلیٹی ڈیمیج ہو جائے گی اب حکومت دوبارہ یہ سوچ رہی ہے کہ آرٹیکل دو سو پینتالیس لگایا جائے اور فوج کو بلائیا جائے یہ محض ایک سادش ہے مکمل طور پر عوام کو فوج کے ساتھ لڑانے کی اور میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو اس طرح کی چیزوں سے ہوشیار رہنا چاہیے بلکل ہوشیار رہنا چاہیے دیکھئے ابھی نونلی کے جو صافی ہیں جو تنخوادار صافی ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے فوج کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس حکومت کے ساتھ ہونا چاہیے یہ حکومت جو کہتی ہے وہ ہی کرنا چاہیے کیوں بھئی کیوں آپ میرے ایک بات سنیں یا تو عملان خان صاحب نے یہ کہا کہ ہم مسلح لوگ ہیں ہم آ رہے ہیں اور پرائم منیسٹر ہاؤس پر قبضہ کر رہے ہیں پھر تو بات تھی پھر تو بلانا چاہیے تھا بلکل میں بھی ان کے ساتھ ہوتا لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ ہے اب لانگ مارچ ہوگا اُس دن ایک جلسہ ہوگا یا اس کو دھرنے میں کنورٹ کر دیا جائے گا یہ اپشن عملان خان صاحب نے کھلا رکھا ہے ابھی تک یہ بیکڈور رابطوں کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ یہ اپشن عملان خان صاحب نے ابھی تک کھلا رکھا ہے یہ نہیں بتایا کہ لانگ مارچ دھرنے میں کنورٹ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ جس دن لانگ مارچ ہوگا اسی دن ہی فیصلہ ہوگا یعنی کہ دو تین دن عملان خان صاحب نے اور بھی دے دیئے فلیکزیبیلٹی لچک انہوں نے شو کر دی ظاہر کر دی یہ اچھی بات ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ فوج کو کیوں بلا رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میری ایک وزیر سے بات ہو رہی تھی انتہائی سینئر وزیر ہے نون لیڈ کا انہوں نے کیا کہا انہوں نے یہ کہا کہ بہت اچھا ہو رہا ہے کہ فوج کی خلاف سوشل میڈیا پر باتیں ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے ان لوگوں نے ہمیں پسا دیا ہے ہمیں دلدل کے سپرد کر دیا ہے ہمیں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو ہم سنبھال لیں گے معیشت کو آپ سنبھال لیں لیکن اب ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت بھی آپ سنبھال لیں مشکل فیصلے بھی آپ کریں عمران خان کو بھی آپ سنبھال لیں دراصل نون لیڈ کا حکومت سے فوج سے مطالبہ یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو سنبھال لیں آپ سنبھال لیں بھئی وہ کیسے سنبھال لیں آپ تو دو ڈائی سال ان کے اوپر تبرہ پڑھتے رہے ہیں آپ تو ان کے اوپر تنقید و تنقیز کے نشتر برساتے رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں آپ کا سیاستداروں کے ساتھ سیاستدار کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے اب آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ عمران خان کو سنبھال لیں وائے کس حیثیت میں آپ کی ایک ہائپوکریسی کیوں ہے آخر دیکھیں عمران خان صاحب آ رہے ہیں عمران خان صاحب کو آنے دیں غیر قانونی کام کریں بلکل میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں کہ آپ ایکشن لیں لیکن اگر وہ جلسہ کر رہے ہیں آج تک گبلہ نہیں توڑا تو بلکل ان کا حق ہے اور فوج کو اس قسم کے اقدامات سے آپ وہ موتات رہنا چاہیے کسی بھی قسم کا ایسا ذمہ داری نہیں لینی چاہیے فوج کو جو انا حالات کو سنگینی کی طرف لے جائے اب ناظرین یہ بتا دوں کہ شریف خاندان میں بھی اس حوالے سے درار پڑ چکی ہے اور وہ یہ کہ مریم نواز اور نواز شریف اور نواز شریف کیمپ یہ چاہ رہا ہے کہ الیکشن کبل از وقت ہو جائیں لیکن کرسی ہے یہ ایسی چیز شباز شریف صاحب نے کرسی کا مزہ چک لیا ہے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ نہیں اقتدار کو توالت دی جائے اور اگر اگست دو ہزار تئیس تک ہو لیکن اب حکومت نے جو ڈیلے کیا ہے ناظرین حکومت نے جو ڈیلے کیا ہے اب اگر یہ الیکشن کا اعلان کرتے ہیں نا تو اس کا پورے کا پورا کلیٹ پر عمران خان صاحب ہو جائے گا تو اس لیے ایک ایسی سیچویشن سے یہ دو چار ہو گئے ہیں کہ کریں تو کیا کریں اگر مدد پوری کرتے ہیں میں گائی میں اضافہ ہوگا مسائل ہوں گے مدد پوری نہیں کرتے تو پھر عمران خان صاحب کہیں گے کہ دیکھیں میں نے پریشر ایگزارڈ کیا عوام کو نکالا اور میرے پریشر کے ولی سے انہوں نے کبھل از وقت انتخابات کا اعلان کر دیا ہے سر دست ناظرین آج کی اس وڈیو میں اتنے ہی بہت سارے ڈیولپمنٹس ہیں جو آنے والے ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین